بندوں نے کے بعد آیا وہ تھا فائی ڈی آئے کا اور آج پھر ایک باری فائیس کی طرف سے بیکوالی کا اکڑا آپ کو دکھائی پڑے گا حالانکہ بیکوالی بہت بڑی نہیں ہے چار سو چوبیس کروڑ روپے کے آس پاس کی بیکوالی ہے اور اس کے سامنے قریب قریب پندرہ سو کروڑ روپے ہی خرداری ڈی آئیس کی طرف سے آج کے سطر میں ہوتے ہوئے دکھائی پڑی ہے آپ سے بات ہو رہی تھی تو ایک بڑھیا شارٹ کورنگ کی باتچیت تھی سیکنڈ ہاف کے لیے اور شارٹ کورنگ ہوئی بی ڈی آئی کے آس پاس ہم کلوز ہوئے تو سترہ پانچ سو ہم پہنچ گئے ہیں جہاں پہ میجر ریسٹرنس فیس کر سکتے ہیں آپ کیا کریں انڈیکس میں بڑی ایبنگ سمجھیب ایک اہم لیول پہ آ کر ہم کلوز دیئے سترہہ سار چاہ سو پچاس اگر میں ہوای ڈیٹا کی بات کروں تو سترہہ سار چاہ سو پہی کریپ سوک کروڑ پوٹ رائٹس کڑے اور سترہہ سار پاچ سو پہ سیم اماؤنٹ کے کلوز رائٹس کڑے اور کل ویکلی ایک سپائری ہے ہمیں لگتا ہے کہ جس طرف بھی market breakout دیتا ہے ایک بڑا موو وہاں سے ڈیڑھ سو پوائنٹ کا آرام سے دیکھنے مل سکتا ہے کیونکہ جس طرف سے اگر یہ option writers نے اپنی position close کی تو جو بھی trap ہوتے ہیں فرسٹ اس میں ایک بڑا موو دیکھنے مل سکتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ اوپر کی طرف market ایک اچھا موو کل دے سکتا ہے تو سترہ ہزار تین سو پچاس کے قریب کا ایک سٹاپ لوس لگا کر ہمیں لگتا ہے کہ سترہ ہزار چھے سو اور سترہ ہزار چھے سو اسی تک کے لیولز بھی کل نفٹی میں آنے میں دیکھنے مل سکتے ہیں اگر میں بینک نفٹی کی بات کروں تو یہاں کا structure زیادہ اچھا ہے کمپریٹ ٹو نفٹی بینک نفٹی کے سارے constituents میں بھی آج ایک اچھا موو دیکھنے مل رہا تھا اور کال رائٹرز اوپر کے لیول پہ 41,000 پہ ہی ہے اور نیچے کے طرف پٹ رائٹرز 40,500 پہ کافی اچھی پٹ رائٹنگ ہو رہ گی ہے تو میں لگتا ہے کہ بینک نفٹی میں ایک بڑا موو دیکھنے مل سکتا ہے جو کہ 41,000 پہ 41,150 پہ کل کے سطرہ میں آتے ہوئے دیکھنے مل سکتا ہے جو سٹاپ لوس مینٹین کرنا ہے وہ 40,470 پہ ایک سٹاپ لوس بینک نفٹی میں لوم کے طرف مینٹین کرے اور اپر 41,000 تک کے لیولز اور 41,000 پہ لیولز آتے ہوئے دیکھنے مل سکتا ہے